بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر ٹوالف کریں گے یہ پیجہ وان سکسٹی سیکس پہ ہے تھیورم یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چکور ہو یعنی کہ فور سائیڈ والی ڈائگرام ہو یعنی کہ قوارڈری لیٹرل ہو چار سائیڈیں ہو اس کی کہہ رہا ہے کہ اس کی اگر دو اپوسٹ سائیڈ یہ والی اور یہ والی اور یہ والی یہ والی اے بی سی ڈی میں ساتھ لکھتا بھی جاتا ہوں given کہ ایک پیرلوگرام اے بی سی ڈی پیرلوگرام ہے اے بی سی ڈی ٹھیک ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا بھا ہے کہ دو مخالف فضلہ اے بی یہ پیرلل بھی ہوں اور کانگرونٹ بھی ہوں اے بی پیرلل ہو ڈی سی کے اور اے بی کانگرونٹ بھی ہو ڈی سی کے تو ہمیں پروف کیا کرنا ہے پروف ہمیں یہ کرنا ہے کہ اے بی سی ڈی اس میں چکور کا ہے میں پیرلوگرام کا لفظ کٹنے لگا میں نے یہاں غلطی کی ہے پروف یہ کرنا ہے کہ اگر یہ اے بی ڈی سی کے اے بی ڈی سی کے کانگرونٹ بھی ہو اور پیرلل بھی ہو تو یہ پھر پیرلوگرام ہوگی پیرلوگرام کا لفظ مجھے پروف میں لکھنا ہے اسی طرح آپ اے ڈی اور بی سی کو بھی لے کر سکتے ہیں لیکن ایک وقت میں آپ نے صرف ایک چیزیں اس کو کرنا ہے تو فیلال میں اس کی چھوٹی کرانے لگا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسی چکور ہو جس میں اپوزٹ سائٹس کوئی سی دو اپوزٹ سائٹس پیرلل بھی ہوں اور یہ متماسل بھی ہوں یعنی کہ کانگرونٹ بھی ہوں تو یہ ایک پیرلوگرام ہوگی جو آپ نے پروف کرنا ہے پیرلوگرام تو ہم ان دو کو لے کرنے لگے ہیں حالانکہ آپ ان دو کو لے کر سکتے ہیں اے ڈی اور بی سی کو لے کر سکتے ہیں تو طریقہ وہی پرانا کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اس کو کسی طرح دو ٹرائنگلز بنا لیں ٹھیک ہے جب دو ٹرائنگلز آپ کے پاس بن جائیں گی آپ اس میں بلکہ سٹیپس میں لکھ دیں میں ادھر کے جوائن کر دیں ڈی ٹو بی ٹھیک ہے اور آپ اینگلز کے نام دے دیں میں بک والے نام لکھنے لگا ہوں وان ٹو یہ اینگل تھری یہ اینگل فور ٹھیک ہے جی اب ہم کسی طرح ان دو ٹرائنگلز کو استعمال کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ ایک کانگرونٹ ہے اور اس کے بعد ان کو پیرلر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیسے کریں گے کہ فرس کریں کہ آپ نے تیورم پڑے ہوئے ہیں اس میں آپ کو پتہ نہ کہ یہ اگر آلٹرنیٹ اینگلز دو لائنے ہوں اور میں ان کی بات کر رہا ہوں اس وقت چلیں اس میں ایسے کر کے بنا دیتا ہوں ان کو دیکھیں آپ دو لائنہ آپ کی تھیورم کے مطابعہ آپ کو یاد کر رہا ہوں جہاں آپ نے تھیورم پہلے کییں ان کو فرض کریں کہ گرین لائن کارٹ رہی ہے تھیورم میں آپ نے پڑا تھا کہ اگر پیرلل لائنے ہوں تو آلٹرنیٹ اینگلز کانگورنٹ ہوتائے اور یہ بھی آپ نے پڑا تھا ایک اور تھیورم میں اگر آلٹرنیٹ اینگلز کانگورنٹ ہوں تو لائنے پیرلل ہوتی ہیں دوروں تھیورم پڑھے تھے لہٰذا کسی طرح ہم angle 1 کو angle 2 کے congruent proof کر دیں ٹھیک ہے angle 1 کو angle 2 کے congruent proof کر دیں اور اسی طرح 3 کو 4 کے کر دیں 1 کو اگر میں 2 کے congruent proof کروں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ side اس side کے parallel آ جائے گی کیونکہ یہ اس کا بنتا ہے alternate angle اب میں کسی طرح 3 کو 4 کے equal کر دوں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ والی side یہ والی یہ والی اس کے لئے آ جائے گا اور اس کو یہ green line کاٹ دی تو پھر 3 اور 4 اس کے لئے alternate angle یعنی متبادل عذاب یہ بن جائیں گے تو اگر میں 3 کو 4 کے equal ثابت کر دوں یا congruent ثابت کر دوں تو اس سے پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ line اس line کے congruent ہے میں repeat کرتا ہوں کہ تھیورم آپ نے پڑھا ہے کہ اگر دو lineیں ہوں ان کو تیسری line کاٹ رہی ہو اور اگر alternate angles congruent ہوں تو lineیں parallel ہوتی ہیں تو اس line کے لئے اور اس line کے اگر میں یہ line کاٹ رہی ہے تو angle 1 اور 2 congruent angles sorry alternate angles بنتے ہیں میں ان کو پھر ثابت کرنے کے لئے کیسے کلر کر دیتا ہوں تو اگر 1 اور 2 congruent ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ line اس کے پیرلل ہے اسی طرح اب اگر میں اس line کو سمجھوں اور اس line کو سمجھوں تو اس کے لئے اس کو یہ line کاٹ رہی ہے تو پھر angle 4 اور angle 3 alternate angles بنتے ہیں تو اگر میں ان کو equal ثابت کر دوں congruent ثابت کر دوں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ a,d,c,b کے ایک پیرلل ہے تو dc اور ab کو میں پیرلل ثابت کروں گا 1 اور 2 سے اور a,d اور bc کو میں ثابت کروں گا اب پیرلل 3 اور 4 سے تو یہ پیرللگرام بن جائے گی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ پہلے سے given ہے کہ a,b صاری پیرلل ہے ڈی سی کے a,b پیرلل ہے ڈی سی کے لہذا ایک چیز تو آپ کو given ہے تو آپ کا یہ والا مسئلہ کے یہ side decide کے پیرلل وہ تو حل ہوا ہوا ہے اب primarily آپ نے فوکس کرنا ہے a,d کو اس کے اوپر کرنے سے b,c کے پیرلل ثابت کرنے سے اس کے لئے angle 3 اور 4 کے equal آپ نے proof کرنا ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس ایک طرح سے یہ دو triangle جو بن رہی ہیں نا ان کو استعمال کرنا پڑے گا تاکہ ہم 3 angle کو 4 angle کے ثابت کر سکیں کہ یہ equal ہے تو وہ دو triangle کون کون سی بن رہی ہے فرس کریں کہ میں اسے ایسی blue label کر دیتا ہوں اور اس کو میں yellow label کر دیتا ہوں ان میں اگر میں 3 کو 4 کے equal ثابت کر دوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اب triangles کو مجھے ثابت کرنے کے لئے congruent میں بس یہ side ہے یہ والی side common ہے اگر ہی میں درمیان کا angle کہہ دوں congruent تو میرا side angle side سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا تو جب میں نے کہا کہ a, b, d, c کے parallel ہے تو اس سے میں کیا نتیجہ نکالتا ہوں اس سے میں یہ نتیجہ نکالوں گا کہ angle 1 congruent ہے angle 2 کا کیونکہ یہ ان کے لئے alternate angles بنتا ہے اب آپ کے پاس ان triangles کو equal کرنے کے لئے congruent کرنے کے لئے ایک آپ کے بس ہتھیار آگیا ہے کہ یہ angle کا اب آپ ان کو compare کر دیں triangle a, b, d کو آپ compare کر لیں triangle c, d, b سے تو a, b congruent ہے d, c کے یہ given ہے angle 1, angle 2 کے congruent ہے اب یہ آپ نے proof کیا اور طرف d, b b, d congruent ہے b, d کے یہ common ہے تو اس سے کیا نتیجہ نکال ہے کہ triangle a, b, d congruent ہے triangle c, d, b کے کیونکہ آپ کی side included angle side side angle side تب یہ triangles congruent ہوگی تو آپ کہیں گے angle 3 congruent angle 4 کے کس کی وجہ سے کہ یہ اس لئے کہ corresponding angle ہے نا یہ of congruent triangle متواصل triangles کا یہ corresponding angle اب angle 3 اور 4 کے congruent ہے تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کی a, d parallel ہے b, c کے because alternate angles 3 congruent angle 4 تو یہ آپ نے a, d, b, c کی ذرفی proof کر دیا a, d a, d آپ نے b, c کے equal proof کر دیا نا تو یہ چیز اس چیز کے پہلے سے ہی congruent اور parallel ہے آپ a, d کو آپ نے b, c کے parallel بھی proof کر دیا اور a, d جو ہے وہ b, c کے congruent بھی ہوگا نا کیونکہ یہ corresponding sides ہو جائیں گی پھر corresponding sides of congruent triangles تو آپ نے ادھر sideیں بھی congruent کہ دی کیونکہ triangles congruent ہوگی تو یہ side اس کے corresponding ہے یہ sideیں بھی congruent ہوں گی اور angles 3 اور 4 کے congruent ہونے سے a, d, b, c کے parallel بھی ہوگیا کیونکہ 3 اور 4 جو ہیں وہ alternate angles بنتے ہیں تو آپ نے parallel بھی کہہ دیا sideوں اور sideوں کو congruent بھی کہہ دیا اب یہ پیئر پہلے سے ہے یہ والا یہ والا اور آپ نے نیا والا پیئر جو دوسرا والا پیئر تھا اس کو آپ نے ثیورم میں ثابت کر دیا تو یہ پیرلوگرام بن گئے اور آپ کا سوال ختم ہو جائے اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایکسرسائز کریں گے ایکسرسائز اسلام علیکم